اسلام علیکم میں ہوں کرتلین عارف اور آپ دیکھ رہیں پروگرام نوین نارو اب کی بار ناظرین بات کریں گے دعا زہرہ کیس کی جس کی آج سمات ہونی تھی اور دعا زہرہ کو سندھ ہائی پورٹ میں حاضر ہونا تھا لیکن وہ آج نہ آ سکیں اب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اس کیس میں آگے کیا ہوگا دعا کے والد کا کیا بیان تھا آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین کچھ عرصہ قبل دعا زہرہ کے والد کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے پنجاب سے اوفیشلی کیس جیت لیا ہے اور اب اس کیس کے سارے معاملات سندھ ہائی پورٹ میں ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مایوسی کے بعد کچھ خوشگوار خبر سننے کو ملی آج سندھ کورٹ میں سمات ہوئی جس میں دعا زہرہ کو پیش ہونا تھا لیکن وہ پیش نہ ہو سکی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جج صاحب نے سندھ پولیس والوں سے پوچھا کہ دعا زہرہ کہاں ہے اور وہ کیوں نہ پیش ہو سکی اور آپ کے ایس ایس پی کہاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ایس ایس پی ہیں وہ اسلامباد میں ہیں ہیومن ٹرافیکنگ پہ کانفرنس جاری ہے جس کو وہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جج جو ہے وہ پولیس والوں پر بڑے برہم ہوئے اور انہیں چوبیس تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے کہ تب تک آپ دعا زہرہ کو کوٹ میں پیش کریں ناظرین دعا زہرہ کے والد کی بات کریں تو جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے سولہ اپریل سے تب سے دعا کے والد اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار اپنی بچی سے ملاقات کر لیں ایک بار اپنی بچی سے اکیلے میں مل لیں تاکہ دعا زہرہ جو کے پریشر میں آکے یہ بیانات دے رہی ہے ویڈیو بیان جاری کر رہی ہے کہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعا زہرہ کا نکاہ نامہ تھا زہیر احمد سے جو اس کا نکاہ تھا وہ سارا جالی تھا نکاہ نامہ جالی تھا نکاہ خواہ کے جو سگنیچر تھے وہ تک جالی تھے اس کے علاوہ یہاں اس کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ جو نکاہ ہوا تھا وہ اور اس کے ساتھ جو سہولت کار تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ جو ہے وہ افراد گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ دوسرے بیان میں میں سننے کو ملا کہ گیارہ افراد گرفتار ہو چکے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں جاری ہیں اس کیس کے پیچھے اب پلس پڑ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھا ریزل دیکھنے کو ملے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں چیز ہاں یہ سامنے آتی ہے کہ دعا زہرہ اور زہیر احمد جنہوں نے بھاگ کے شادی کر لی کم سن بچے ہیں دونوں ان کو اتنا چھپایا کیوں جا رہا ہے پنجاب میں اب یہاں ہم دیکھیں تو پنجاب پولس کی جانب سے کوئی ہیلپ نہیں کی جاری سن پولس والے لگے ہوئے ہیں لیکن ان سے بھی اب تک کچھ نہیں ہو پا رہا آج دعا زہرہ کو کوٹ میں حاضر ہونا تھا لیکن وہ کوٹ میں بھی حاضر نہ ہو سکیں تو ناظرین یہ تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان سب کے پیچھے ہے کون اتنی پاورفل کیا سورس ہے کہ جو بچے ہیں یہ ابھی تک اپنے پیرنٹ سے نہیں مل سک رہے ہیں ناظرین اس کیس کی ہم بات کریں جس میں لڑکیاں جو ہے وہ پسند کی شادی کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا زہرہ کے بعد ہمیں کافی سارے کیسز دیکھنے کو ملے یہ وہ کیسز تھے جو ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہوتے جو کہ والدین مایوب سمجھتے ہیں کہ اگ یہاں دعا کے پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے شروع سے اپنی بچی سے ملنے کی کوشش کی شروع سے کوشش کی کہ ہماری بچی ٹریپ ہو گئی ہے تو ہم کسی طرح اسے واپس حاصل کر لیں عمومن والدین اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی اس قسم کی ہے اب ہم یہ بات کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو ناظرین ہیومن ٹریفیکنگ سسٹم ایک ہوتا ہے جس میں لڑکیوں کے اس طرح سے ٹریپ کیا جاتا ہے انہیں دوسرے ممالک میں سمگ سمگل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان سے غیر قانونی کام کروائے جاتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری لڑکیاں جو ہے وہ کراچی سے پنجاب جا رہی ہیں وہاں سے پھر نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پنجاب سے لڑکیاں کراچی آ رہی تھی اور یہاں سے دبائی جا رہی تھی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے ہیومن ٹریفیکنگ اور یہ جو سمگل ہو رہا ہے لڑک فیکنگ ہو رہی ہے تو یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ہوتی اس میں جو ہے وہ کافی بڑے بڑے ہم کہہ سکتے ہیں لوگ انوالو ہوتے ہیں پولس کو سب پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا ناظرین دعا زہرہ کے بعد ہمیں مزید کیسز دیکھنے کو ملے تھے جن میں نمرا کازمی کا کیس تھا دینار کا کیس تھا انیم کا کیس تھا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدائیں نے اتنے بیانات نہیں دی ہے وہ اپنی بچیوں کے پیچھے اتنا نہیں پڑے کہ وہ ان کو واپس کر لیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسز اتنے زیادہ ہائلائٹ نہیں ہوئے دعا زہرہ کے کیسز بجرد ہائلائٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے جو والدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ہماری بچی واپس مل جائے تو ناظرین یہاں اگر ہم بات کریں کہ ایک لڑکی ہے جس کی آن لائن گیم سے ایک لڑکے سے دوستی ہوئی اس نے بھاگ کے شادی کر لی ہے پنجاب میں جا کے تو وہاں یہ اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے زہیسی بات ہے کہ اگر کراچی سے کوئی پنجاب جائے تو وہ اپنی بچی سے کیوں نہیں مل سکرا یا ہم دعا زہرہ اور زہیر احمد کی بات کریں تو اتنا کیا ہے کہ ان دونوں کو چھپایا جا رہا ہے ان دونوں کا ابھی تک لوکیشن ٹریس نہیں کی جاری تو اتنا چھپانے کی کیا بات ہے تو اس سے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح نامہ بھی نقلی ہے سہولتکار جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہیومن ٹریفیکنگ ریکٹ ہے جو کہ اس قسم کی چیزیں کرتا ہے نہ صرف دعا زہرہ بلکہ بہت ساری اور لڑکیاں بھی ان کے شکنجے میں پس جاتی ہیں لیکن دعا زہرہ کے جو والدین ہیں وہ زیادی اسی باتیں پڑے لکھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری بچی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ہماری بچی ہمیں واپس چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے اور یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کیس سالو ہو گیا اچھے طریقے سے تو ایک بہت بڑا ریکٹ جو ہے وہ پکڑا جائے گا تو ناظرین جو دعا زہرہ کے والد کا بیان تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب سے اوفیشلی کیس جیز چکے ہیں تو اس میں وہ جے ڈی سی کے جو فاؤنڈر ہیں زفر عباس ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ شہلہ رزا کی بھی یا ہم شہلہ رزا کی بات کریں جو کہ سپیکر سیند اسمبلی میں رہ چکی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے ایک بہت بڑی نیکی کی ہے اس بچی کے والدین کے ساتھ کی انہوں نے ایٹلیس ان کی ہیلپ کی ہے اس کے والد کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر گورنمنٹ حکومت آپ کے ساتھ نہ ہوئی تب بھی میں آپ کا ساتھ دوں گی تو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو والد ہیں انہوں نے پنجاب سے کیس جیت لیا اب سارا جو معاملہ ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہاں سے سندھ ہائی کورٹ سے بھی یہ جیت جائیں اور بچی ان کو واپس مل جائے ناصرین یہاں ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی برائی ہوتی ہے کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پولیس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ جلد جلد ایکشن لے اور اس چیز کو سالف کریں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سندھ پولیس اتنا سلو تھی پنجاب پولیس اتنا سلو ہے جس کی وجہ سے آج سندھ پولیس کو سندھ ہائی کورٹ کے جس سے کھری کھری سننے کو ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس تاریخ تک ہمیں بچی سندھ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں چاہیے اور تاں کہ یہ اپنے والدین سے مل سکے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جلد ازلد کام کریں اور اپنی بیستی مزید نہ کروائیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ دعا کے جو والد ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے انہوں نے ہمارے نمائندہ نیوز 360 کو انٹرویو دیا ہے آئیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آج کا بتاؤں گا کہ آج جج صاحب نے سٹریکٹ ایکشن لیا پولیس کے کیونکہ بچی ابھی تک پروڈیوس نہیں کی جا سکی تو جج صاحب نے پولیس کو ایک لاسٹ ڈیٹ دی ہے ٹوینٹی فور اور انہیں کہا ہے کہ اس ڈیٹ کو لازمن بچی کو ہر صورت میں پیش کیا جائے اور آئی جی پنجاب کو بھی ہدایت کی ہے کہ بچی کو ڈھونڈنے میں مدد کی جائے آہ سیکنڈی ایس ایس پی صاحب موجود نہیں تھے تو میرا خیال ہے انہیں ایک نوٹے ایس ایسو کیا گیا ہے آہ کہ وہ بچی کو سنجیدگی سے بچی کی تلاش کریں آہ سیکنڈلی پنجاب میں جو کیس تھا کل ہم نے افیشلی سے ون کیا وہ کیس خارج ہو گیا ہے ون آہ ون سکسٹی فور کا جو بچی نے بیان ریکارڈ کر آیا تھا جو ہمارے لیے ایک ہرڈل پہ شاری تھی تو وہ افیشلی آہ ختم ہو گیا ہے آہ اب پورے کا پورا کیس جو ہے وہ سندھ میں ٹرانسفر ہے میں امید کرتا ہوں کہ جیج صاحب نے آج جیسے پولیس کو سختی سے پابند کیا ہے تو پولیس یقیناً آہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے گی آہ کیا سمجھتے ہیں آہ ابھی تک آپ کا دوازہرہ سے کوئی رابطہ کر رہا ہے گیا ہے کسی کی جانب سے پولیس پنجاب کی پولیس کی جانب سے یا سندھ پولیس کی جانب سے سر میرا قطن کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں میں نے اسے صرف دو بار اس کے انٹرویوز ایک میرا خیال ہے چھبیس تاریخ کو جو ٹی وی پہ ویڈیوز آئی تھی وہ دیکھیں اور ایک پندرہ تاریخ کو جو لاسٹ اس کی ویڈیو پیر ہوئی تھی اس کے علاوہ میرا اسے نہ فون پہ رابطہ ہوا نہ ویٹس ایپ کسی بھی صورت کوئی رابطہ نہیں اور نہ میرا کسی نے رابطہ کروایا ٹھیک ہے میں جس طریقے سے میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ میرا بچی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور میں اسی لیے مجھے زیادہ تشویش ہے کہ بچی کو جل سے جل تلاش کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ بچی کو محسوس ہو کہ وہ سیف اینڈز میں آگئی ہے اچھا کل ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کچھ سولت کار پکڑے گئے ہیں پنجاب کیا یہ سولت کار کیا آپ نے کبھی یہاں پہ آگے پیچھے کہیں دیکھے ہیں کہ گلی مولوں میں کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ یہ جو ہم نے دیکھا وہ شکل وغیرہ کہیں یہاں پہ مولے میں وغیرہ میں نہیں میرے لیے تو خیر وہ نئی شکلے ہیں پولیس نے کل وہاں پہ اپنی کاروائی پرسو سے یہ گرفتار یہ شروع ہی تھی اسویر علی پہلا بندہ تھا اس کے بعد نکاحان بھی پکڑا گیا میرا خیال کچھ نیوز اس کے بعد بھی چلتی رہی پھر یہاں تک پتا چلا کہ سات یا گیرہ بندے گرفتار ہوئے ہیں وہ جتنے بھی ہیں میرے لیے تو وہ اننون شکلے ہیں میں نے انہیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا جی ناسین تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چوبیس تاریخ کو دعا زہرہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوگی یا نہیں ہوگی پھر وہ اپنے والدین سے مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی اور ہماری جو سن پولیس ہے اور جو پنجاب پولیس ہے وہ جو اتنا بڑا ریکٹ چل رہا ہے اتنا بڑا مافیا ہے ہیومن ٹرافیکنگ کا اس کو گرفتار کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی یہ جو مافیا ہے ریکٹ ہے اسے روک سکے گی یا نہیں روک سکے گی یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا ناظرین یہ تھا ہمارے آج کا پروگرام پھر حاضر ہوں کے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان